جان جاگی علی دی جان برات آئی امام والنبیہ نے خطبہ پڑیا نکاد ایک ور اسمان لگ ہے ایک ور اسمان لگ ہے سرکار آئے اپنے کارے آکے کہن لگے فاطمہ پانچ سو دن اندے بدلے تیرا نکا میں علی نلکن لگا قبولی مسکر آکے کیا بابا علی قبولے حق مہر قبول نہیں بولیا نہیں دوں علی قبولے پر حق مہر قبولے نہیں رسول دوبارہ آئے بیٹا ہزار دن فرمایا علی قبولے حق مہر قبولے نہیں ودہل میں نے ہی تھے آگے پتا چلیا کہ ایک بچی دی شادی دی رسم ہے تی میں اپنے ذہنے چھے جو لے کے بیٹھا سی بیٹھے کے چھے پی آج علی تے بطول دا ویار پڑا لیکن کارالیاں کیا نہیں جی تو عویس کرنی بڑھ یہ ان فیصلہ تس ہی کرنا ہے جو کو گے میں شروع کر دیا گا میں گھر رٹا لگیا میں نے میں نے میں نے بیٹھے کے چاہ کے پتا لگا ہے پی اے ویائے کروڑا عویس کرنی اس جتی تو واردیاں جڑی فاطمہ دیاں پی رہا ہے جی خدا دی قسم ہے اس بطول دے دروازے نو چوم چوم کے کئی کرنی بن گیا ہے اے کائنات اگر فاطمہ نو سمجھ لگے میں نے ان کی پتا جی کی کینڈ ہے اوکان نیج کی پڑھو جی جگچدہ ہی ہے میرے بیٹے لیکن ایک فکرہ سن لو میں جی خطمہ نہیں پڑھے اللہ تعالیٰ عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں جدوں لے کے جنت دروازے کے آئے گا سات سو فرشتہ عویس کرنی دی شکل دا آئے گا پتہ نہیں لگے گے نہیں جو اصل گیڑا ہے جان دروازے دے قریب ایک کرندہ بادشاہ آئے گا عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عویس کرنی ایک قدرت ہے گی روک یا اللہ پچھو بڑی عزت نہ لیایا ہے تو ہونے جنت دے بوئے تے آیا دے کہی نہ روک فرمایا میں اپنی ذاتنا الوعدہ کی تاسی بنو مدر اور بنو ربیہ اینا دیا پیڑا دے جسم تے جننے والنے نا انہیں بندے میں دوزک ہی چون ازاد کرنے نے اے دے کہن تے اے نو کو میں نو کوے اور یار میں تے بیعث کرنی تا فکرہ پڑھنے آئے گا اے نو کو میں نو کوے کہ یا اللہ چھڑ دے او جدے کہن تے اللہ ادی امت بخش دینی ہے انہوں اب بیعث کرنی جان دینی لیکن میرے بیٹے میں چونکہ انہیں فرمایش کیتی سی میں ایک جملہ ساری رات کھلوتے ہیں کہیں دے حاضی لیلت الرکو حاضی لیلت السجود حاضی لیلت القیام آج جر رات قیام دیئے تے ساری رات کھلوتے رہی دے آج جر رات رکو دیئے ساری رات رکو چھ رہی دے آج جر رات سجدے دیئے تے حسرت نہ کہیں دے ایک راتے ہو جی بنا کہ عویس راج کے تے نو سجدہ کر لے میرے بیٹے چونکہ دن بطول دے بچیاں دے نے تے شادی یہ بچی دی تے میں تے نو آج دسنے علی دے سیر تے سیرہ بن کہ محمد دے کارٹو کیا گئے ہیں بولے گا تے چاہ سیدی بولو تے نہیں تے میں عویس کرنی ڈیڑھ دو کہیں دے دے میں نو یاد ہی میں پڑھ سکتا ہوں درود پڑھو نبیزی ذات تے سارے کھڑ کے الحمدلی آلے ہی وس اے ان کو ٹیم تے ہی نہ پتر پونے بارہ وجہ رہا دے ادھے ساؤں گیا ادھے ٹور گیا تو ان بابی نو سادلو ڈفلیاں وجانا لے پہلے قدید انہوں میرے تو باہد بھی پڑھا ہو میں نو ہی چاہ ساوے بھی کنے بندے بے کے انہوں سنو دے نے ہر جگہ ساڑے مقدر اے وجاہ کے پہلے ٹور جاندے نے جنہوں ادھے ساؤں جاتے ہیں تو انہوں نے بابی نو لے آو الحمدلی آلے ہی والسلام علیہ اہلہ اما بعد آوز باللہ کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ آتائنا کل کوسر تو سبان اللہ نہیں گئی انہ آتائنا کل کوسر ان اللہ کو ملائکتہو یسلونا علم نبی یا ایواللزین آمانو سلو علیہ و سلیمو تسلیمہ اکوری کھڑ کے درود پڑو پتا لگے جاگ پیوز سامین مہترم میں ایک دعا کرنے لگا سارے ہم کے یا اللہ جس بچی دا بیا ہے انہوں بطول دی نالہم دا صدقہ اگلے کار خوشیاں نصیب کریں دونا خاندہ نواز دے محبت اور پیار دا رشتہ قیم رہے ہیں جیڑا کام مسئل ہو گئے ہو کرنا چاہیے کائنات دے نبی دا بیٹا جنابِ ابراہیم شہزادہ وسال ہو گیا مکہ دے بیمان کین لگے اج محمد دا شجرہ ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھے ہون کوئی کامچلان والا رہ نہیں گیا اللہ نے کہا جبریل جا جا کے میرے یار دے قدم چم دے کہا انا آتو اینا کل کو سر حبیب کیو یا یہ اسی پتر لے لیا تینوں فاطمہ نہیں دے دیتی جنہاں تے ٹوٹے آتھنے تھلے رکھے آجے باقی بولیا جو ہے کیو یا اسی بیٹا لے لیا تینوں اسی پتول نہیں دے دیتی جدہ تو تیری نسل اگے چلے گا ایک اوری بولو سبحان اللہ بچی دے تین روپ ہوندے نے میں نو بیکھو یار جے صدیہ جے دے بچی دے کنے روپ ہوندے نے تین جام پوے تے تیہے ویا دیوتے بیویے اولاد پیدا کر لے تے ماں میرا دکھالے سمجھ آ رہی ہے ذرا سارے بولو کنے روپ ہوندے نے تین جام پوے تے تیہے ویا دیوتے بیویے بچے پیدا کرے تے ماں قربان جامہ مدینے والے جنہیں عورت نو مقام دیتا فرمایا جدو بیٹی یہ تے جدے کارجم میں اس ابیلی رحمت ہے بولو بولو ہا ہتھ کھول گے دے جدے کارجم میں جمیئے اس پیول ہے رحمت ہے ویا دیو تے جدے شوہر بیوی بنیئے او دا ادھا ایمان بن جن دیئے ماں بن جائے تے اولاد دی جنت اے دیا قدمہ تھلے مینا دے خالق بولو تو نہیں سمجھ آ رہی ہو نہیں گا بیٹی یہ باپ لی رحمت بیوی یہ شوہر دا ادھا ایمان ماں اے دیا پیرا تھلے جنت میں نہیں پتا تسیہ تھکے ہو یا جاگ دے ہو جدہ میں ذکر کرنا ہے میں ہار بچی اپنے باپ لی رحمت میں جدا ذکر کر رہے ہاں اے فاطمہ او دے لی رحمت جڑا کائنات دی آپ رحمت بولو کہتے مزا آئے گا بولو بولو وَمَاْرْسَلْنَاكَاِلَّا رحمت رحمت اللی العالمین کی رحمت کو فاطمہ کہتے ہیں ہاتھ کھڑے کرو ہاتھ جڑے جان دے ہو نہیں میں واپس آکے گل کرنا چاہنا اے تاکہ مزید مزا آ جائے تو اسی موں تو ہاتھ لاکے میں سننا ہے جی توبی کپڑے تون گیا ہون تو دور ہی رہ گیا ہچھو ہچھو والا نہیں تھے بیکھیا کہ توبی کھاڑتے مار مار کے کپڑے تو اڑ پڑتے ہیں دی سی انہوں ایک ڈگیا لال لب گیا میرے کہ بولی دی سمجھ نہیں آئی کی لب گیا ہیرا انہیں سوچے آپ کو کچھ دام ہوتی ہے انہیں پھڑ کے کپڑے ٹاکی جبان کے کھوتے دے گل پاتا یہ دے تو کپڑے تو ہون دا سی ہسنا نہیں گل سن نہیں ہے یہ میں اپنے آپ تیلیہ انہیں ہیں تینوی سمجھ آئے دی وہ کئی دن کپڑے تو ہون دا رہا وہ ہیرا لال کھوتے دے گل پچ جا رہا بیمار ہو گیا بیمار ہویا نا گریب بڑا سی پیسہ کول کوئی نہیں سوچ دے یار دو پڑیاں لب جان گا چل اوڑا موتی لب آسی اگر کسے سنیارے نے دو روپی یہ بھی دے دی تے میں دوائی دیاں دو پڑیاں لے لانگا اکھ میرے چل رکھیا جیدے مدہ آئے گا اون نے اوہ ہیرا جاندانی سے کیے وہ موتی کا چلہ سمجھ دے ہاتھ تھی پھڑ کے دے جور ہی کھول چلا گیا سنیارے کھول کہ اندھا اے بیچن ہے تکینے پیسے دے گا اون نے گورنل وے کے سنیا لیا پی اے ہی رہا تے اے تو بھی یہ میں انہوں دوکھو ہے ابھی میں کتھے پڑ گیا اے ہی رہ اے تو بھی یہ انہوں پتہ نہیں کیے کہ اندھا اے ایک کچھ دا من کا ہی دور بھی یہ دیاں گا جاندو کیا ہاتھے چاک دا بولا بولیا تے اوہ ہیرا سڑ کے سواب بن گیا ویچوہ آ دے ہی اوہ چلیا اوہ تے تو بھی سی توں تے جور ہی سے میں نہیں پتا میں نہیں پتا تُو سونگیاں کے بولیں گا اوہ ہیو تے تو بھی سی جاندہ نہیں سی میں کییا توں تے جاندہ سے میں ہی رہا میرا ملد دور پہ ہی پائے ہی قیامت والے دن میرے ورگ مولوی پھڑے جانے نہیں اوہ اے تے تو بھی سانے علی نے پچھنا اے تے میں نو نہیں سانے جاندے مولوی یو تُو سی دے جاندے سوالی کہاں نے جنہوں سمجھ آگی درات کھڑے کرو آج لے ان کی بنا جی اے اوہ دے لی رحمت جیڑا خود کائنات دی رحمت ان بیوی بنیئے کدی ایک ورہی کہا دے علی دی اچھی بول کدی علی دی نا علی کاؤں نے بیٹا اتے بیٹھا دے میری اکھاں چکھاں رکھا نہیں جی غزوہ خندہ کے نبی اپنے خیمے چھنے سیابابار نے ایک کتے دا پتر اُلودہ پتھا ابنِ وز اے نے کوڑا پجایا تے اے اوہ خندگ ٹاپکے دے اندر آگیا اے نے تلوار دی نوک میرے نبی دے خیمے والا کر کے کیا جنہوں جنت جاندہ چائی کالے میرا دکھا لے کال دی سمجھ آگئی میرے نبی دے چیرے تے جلال دی لکی ربری فرمایا من لحاظ الکلب کونے جڑا اس کتے دی زبان بند کرے گا علی اٹھ کے کہندہ میں میں پیرے پڑھ رہے ہیں پھر کیڑا فوت ہو گیا کہ کیڑا بول دے میں فرمایا ایجلس بیہ جاؤ پھر نبی نے کہا کونے جڑے دی زبان بند کرے گا علی پھر اٹھے فرمایا میں آپ نے کہا بیہ جاؤ تریجی واری سرکار نے فرمایا اگیا آپ نے اپنا ماما دیتا دستار تے تلوار دیتی علی اینج کر کے ٹرپ ہے ابن ود دے والی لڑائی کر نماز سے نبی نے ویک کے مسکر آکے کہ باردل ایمانو کلو الہ کفر کل دے کل دا کل ایمان کل دے کل کفر دے مقابل چارے ہیں یعنی یہ سہدیس تھی روح نال علی یہ کل ایمان بولے گا دے چاہ سے آگی علی یہ کل ایمان اس کل ایمان دے ادھے ایمان نو فاطمہ کہیں دے بولے آنی میں ساتھا پڑھا گا لیکن دو چن فکریں سن لے ہون بڑھنی یہ ماں ذرا سوچ تیری بھی ماں ہے اس ماں دے ایک بچے دا نا حسن دو جے دا نا حسین ایک بیٹی دا نا زینب آجا گئے کونے جدے صدقین سانو جنت لبنی انو حسن تے حسین کہیں دے اے جنت سردار اے نا دی اپنی جنت جدے پیران تھا لیا اسے فاطمہ کہتے ہیں میرا دخیال ہے جیسا سمجھا رہی ہے تا بولو بہت چھوڑتا میں میں نے سمجھا گی تھا گیا تسی موضوع شروع لگا کرنا تین بندے نے ایک دانا حضرت ابو بکر صدیق اکبر سوال اللہ کہو دوجہ دا فروق اعظم حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی تیسرے دا ساتھ بن مہاد ایتنے مسیطے بیٹھے نے رل کے شروع ہوگی تقریر ایک دوجہ الویک کے اٹھارہ سال عمر ہوگی نبی دی بیٹھی دی جیڑا بھی رشتہ منگن جانتا ہے رسول مسکرا کے کہنے دنے اے میں نہیں کرنا اے دا او نے کرنا ہے اوے ہوئے 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 اوہ میں انہوں نہیں پتا مذہبی آلے ہو کتے پساتا جی میں انہوں اوے ہر کڑی دا رشتہ او دی ماں تے پیو کرے جی دا رشتہ ارشا دے خدا کرے اسے فاطمہ کہتے نرے تکمیر نرے رسالت نرے رسالت پنجنرے پنجنی سوال اکنرے حادری اے کملی والی آ ابو بکر کہنے لگے میں گیاں عمر فروغ کہنے لگے میں گیاں ساتھ میں نماز کہنے لگے میں گیاں اب درمان میراعف کہنے لگے میں گیاں نبی نے کہہ دا رشتہ میں نہیں جن اسواد ہے وہ بولے گا اے دا فاطمہ وچ کی یہ کدیس ہو چیز ہے اے دا رشتہ میں نہیں ہر کڑی دا رشتہ او تھے جتھے او جمع ہیں پیدا ہو یہ مکیچ ہے رسول فرما دینے میں نہیں کرنا میں نے انہوں نے علم دکھی ہے اے دا رشتہ میں نہیں کرنا ایک بڑی سمان لگا ہے آخر سوچ کے کہنے لگے نبی ہر بندے نو جواب دے رہنے ابو بکر صدی کہنے لگے ایک بندہ رہ گیا جن نے منگیاں رشتہ دانا اے علی یہ تین چاسنی آرہی تو چھڑے کے جاؤں انہا کیا او جرہا علی دے کھر چلیے علی نو جا کے گئیے تو منگ فاطمہ آہا اے لبدے لبدے اے کی یعودی دے سمجھا رہی ہو باگ ہی چاہ گئے جتھے آپ کرائے تھے خوب پہ گیڑ دے سنگا دیتے بہکے تے پانی لیا سی باگ نو جدو جدو مولا علی نے صدیق اکبر بھروکی آدم نوے کھیا کھو روکی آ اووی نبی دو یاروکی میں آئے ہو انہا کیا کیون تو گا دی تو اترے نا فاطمہ جوانی نبی سارے گہنے رشتہ منگن لیکن رسول نے ہاں نہیں کیتی ساڑا دل مند اپی تیرے لی رکھی ہے میرا دکھا لیے سمجھا ہوں بھول دیں تے یا علی تُسی جاؤ مسکرا کے کین لگے میں نو شرم آؤں دی آئے 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 او بولو جڑے پانچ بیٹھے ہوگے میں نو شرم آؤں دی آگے نہیں جاؤ کائناو دی علی نے خوب بند کیتا جتیب آلی ہولی ہولی ٹوڑ پہ اللہ نے کیا جبریل اے بطولدار رشتہ منگن میرے نبی عل جار ہے جان تو پہلے پیغام لے جاؤ میرے نبی دے قدم چمکے کہ ان اللہ تبارک و تعالی یا مروکا انتا زواجہ فاطمہ تمن علی اے کم لیوالیا اسی فاطمہ دانکا ارشا دے کر دیتا ہے تُو فرشا دے کر سنو سنو اے دفلی یا نے پیسے دے دے کہ تھکے پہنے ایک باری نارا مار نارا ہے دری جگانا سوکھا کم میرے مگنوں کدھی پڑا ہو اے نارا پھیر چا ساوے کم لیوالیا اسی ارشا دے کر دیتا ہے ہاتھ کھڑے کر رہے لہ پوری خدای اے چھے ایک فاطمہ جیدہ ارشا دے نکاو ہے دو جی تو بخاو گلتے ہو آنا جڑی پیڑی جگی تھی ہوئے جیدہ دو نکاو ہے فرشا دے مصطفیٰ کی تے ارشا دے نہیں بولیں گا چا ساہ گی آؤن سلگور دے نال مولا علی چلے جیدہ تھک گیا انگلی اٹھائی بورنا کری میں بچے ہی چھٹ دیا گا کیونکہ میں پڑ زہرا رہے ہوں جیدہ دنڈی مارنا کفر ہے آئے علی اوٹ پنی ہوں آگ کے نبی دا دروازہ کھٹ گڑا ہے ایک وردی سمان اللہ کیا ہے مومنہ دی مام حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی میں اثر دی جماعت کرائی یہ اس امہ دے دروازے تھے دمیشکی امی حبیبہ امی سلمہ دے مزار میں اوٹھے آؤ جان دروازہ کھڑ گایا میں نہیں پتا بھی مولوی سچے نے یہ حقیقت کو جو ہو رہے جان کنڈی کھڑ گئی اممہ جی کہن لگے اس وقت کون ہو سکتے دروازہ کھڑ گا میرے نبی اندر بیٹھے دروازہ باندے مسکر آ کے کیا امی سلمہ دروازہ کھول اے او اے جنہیں اللہ بھی پیار کر دے میں بھی پیار آتھ کھڑے کھڑ رہو آتھ کھڑے کھڑے اے او اے جنہیں اللہ بھی پیار کر دے میں بھی پیار کر دا اے اللہ تے اللہ تے رسول پیار کر دے اے دن اللہ تے اللہ تے رسول پیار یعنی اللہ تے رسول محبوبی یا محبوب اممہ جی کہیں دنے میں تروازہ دے آئی مورے ہی چو ویکھیا تے بار علی تم سمان اللہ نے کہ بار کون علی علی احرام نا سنجھا جانا فرمایا میں کنڈی کھول دیتی کی کی تا بولیتا کنڈی جان میں دروازہ کھول لیا میں کنڈی کھول لی جنی دیر تک میں پردیچ چلی نہیں نہیں گئی علی اندر نہیں آئے آہا یہ ناچن میں پردیچ نہیں چلی گئی علی اندر نہیں آئے جان علی آگئے جا سے آئی تھی آکے جب نبی اگیج میں بند موسکران دینے پوچھ دینے یا علی کی میں آئے کی میں آئے کی میں آئے میں نہیں پتا تیرے چیرے تیرے فوت کی آئے گی یا بہار آج کی میں آئے ہاتھ جوڑ کے کہ اندر کملی والی نکا جی آسا پالی آج کھار آگے دیتا جی انہیں کھار والی بھی دے دیو او بولو کھار دیتا جی کھار والی بھی جی یا بابا کھار دیتا جی او چی بولو کھار والی بھی کھائنا دے نبی مسکر آئے آپ نے فرمایا آلی اے تیرے آون تو دو منٹ پہ لاؤ ارش دے جی فریشتے نی موکل اون ایک فریشتہ میرے کو لائے جی دا نائے شی تائل ایک روایت دو جی ابھی آئے اوہ فریشتہ آگے کہیں دا کملی والی اسی تیری بیٹی دا نکاؤ علی ارش دے کر دیتا تو فرش دے کر دے علی تو میرے کو منگن آیا رشتہ تیرے کول کی بولے گا دے مگ پڑھ تیرے کول آگے کملی والی سب تیرا دیتا ایک اوٹھی ایک تلوہ اوری ایک زرہ بس آئے کائنات دا مالکی تکول کی ایک اوٹھ ایک زرہ ایک تلوہ بس تین جی دانے میرے نبی نے فرمایا یا علی تو مرد میدان تلوہ رکھ مزدوری کر دیں اوٹھ رکھ اے زرہ نا زرہ زرہ اے بندے نو زخمہ تو بچاندی سمجھ آئیے تے اے زرہ لے جا اے ویجیا جن نے دی وکے پیسے لے کے آ تیرے ویادہ بندو بس کری یہ سمجھ آریز مپردہ علی زرہ لے کے دور پہ جان نبی دے بوئیوں باہر نکلے اگو زنور رین عثمان گنی آتھرے سرکار عثمان گنی آرہے نہیں علی خوش بنائی آجے میں نہیں پتہ بھی تُس سمجھ دے ہو بہ بہ رہے علی بڑا چاہ چڑھ بڑا خوش ہی میں خوش کیوں نہ ہوں ہر ایک جنہ نبی نے نہ کی تیس ہر ایک جنہ نبی نے نہ کی تیس ہر نو ہ کر دی تی عثمان گنی پچھ دینے مطلب فرمایا فاطمہ تھی شادی نبی میرے رل کن لگے نے میں زرا وی چن بزار چلے عثمان کہن لگے دس میں خرید نہ میں خرید نہ منظر تھو جا میں پڑھ دیں یار بہر نہ کریں وی چن میں خرید نہ کن پیسے چار سو اسی ذرم مل پہ گیا چار سو اسی ذرم مل عثمان غنی رضی اللہ نے چار سو اسی پی یکڑے آل ہے تی زرا لے لے تین قدم عثمان چل لے میں نہیں پتا سلام نگر آل کی کر دے تین قدم چل کے علی ٹوڑ پہنے پیسے لے کے آپ رک ویا تی رہے سلام ہی نہیں لے نہیں میں پڑھنا چاہنا ہو یا جی ویا تی رہے سلام ہی نہیں لے نہیں اگر کی مطلب تو زرا بے چی میں لے 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 سلام ہی چی آئے 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 پیسے اگے لے 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 تو انہیں زرا بھی لے جب بولو زرا بھی کائنات نبی انتظار چنی علی آگئے ویچی نہیں ہوں کملی والے ویچ اموڑے تھی کیا انہیں کلی انہیں جنہیں خرید کے موڑ دیتی ہے کیا بات ایک ور سبان لگا ہے شادی پڑھن تا موڑے میرا کبرانہ نہیں نہ ایک بی بی یہ جدہ نائے ام ایمن کین آئے ام ایمن ویادہ کو گوشہ چھڑنا نہیں چاندہ جتا تک میں پڑھ سکیا ہوتا ہی چھڑ دیا گا ام ایمن آئیے نبی دیکھ بیگی تو رون لگ بھی رسول اینو مام انگ سمی دی سن آپ نے فرما ام ایمن خیر انہیں کملی والے پریشان ہم ایک انساری نے تی سوٹ کی تی بادام دی خجور دی شکر دی ہیرے دی تی بیا تی 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 دا بھی میرا خیال میں کیونکہ میں سجے خبی نہیں جاندہ پڑھنا ہی کوئی چیز کملی والے تی 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 دا بھی بیا تی کوئی گلب آتی نہیں ایک ہی چکر سرکار دو عالم اس کا راہ پہ آپ نے فرمایا نہیں امی ایمن آئے آئے امی تی ایک بیا میں فرشا تے کرنا ہے لیکن دو جار شاہ تے ہو گیا آئے تی ارشا والا بیا دس نبی لگ گئے نے دس امی ایمن سن دی نجم اشعار خنان لگ یہ موج اہتے پڑا فرمایا جام یا کی تار شاہ تے ہو یا کی اللہ نے فرمایا ان اللہ آمارا تیور الجنہ تے بیان تغنی یا فتح گنت فرق خس تے لہور جواب میں دینا مولوی یا نو تو بولی اللہ نے اوہ جنت یا بھاگ آئے اوڈن والیا پرند یا نو حکم دیتا آج بیان دے گیت گاؤ علی تے فاتمہ دا بیان بولیا نہیں دوں ورہ کسا تے لہور رکھ سکیتا اوہ اوہ تیریا میام آتے خسرے لچن جدی شادی تے رکھ کرنو سے فاتمہ کہتے نہیں بولین کہتے چاہ سا گینج نو جنت دیا پرند یا بیان گیت گا خورا نے رکھ کیتا میرے تھک گیا ہو اوہ اللہ 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 سکھا کرن بے قدر محبی فاتمہ تبا اولاد اللہ نے تو باد رکھ گم دیتا اوہ حشی جر رکھ سکار انہ پتر دیگ انہ پتر دیگ انہ جن فاتمہ اوہ دی اولاد حب دار لے تو بانو کم دیتا انج حرکت کار انہ پتر دیگ انہ انہ جن فاتمہ تود اولاد پیار کرنا لے قیام تک حب دار نے یا اللہ دیگ دیتے ہن کی ہوئے گیا فرمائے کل اللہ محبوں فیل ماشر آتو سکا کن بکا کن بکدر محبی فاتمہ تود اولاد فرما گل سن جدو شرد میدان آوے فاتمہ اولاد حب دار تاخل اول فریستی او جن دی پروان حب دار آج وڈ دی آج ہی دری تیریاں بیاں آتے تیریاں بیاں آتے شکر لڈو تے نوٹ لٹا آئے جان بطول دا او بیاں آئے جن تے جنت ٹک ٹا آئے جان بیاں بول دسی تھڑڑا جا بیاں تو باد آج شادی نہیں پڑی علی آئے نی بی بی پاک بیٹھے نے کار آکے کہیں دینے فاطمہ آج تیرے باب نے ایک مسئلہ کی تا مسید فرمائے یا علی سناو فرماؤنا دسے ہے کہ سلیمان علیہ السلام نبی نے اپنی تیدہ جدو بیاں کی تا جڑی جتی تیسی سات باد شائعہ دے ہیرے لگے میرا خالتہ نے سمجھے نہیں آئی علی پہ سنا دے نے کار آکے فاطمہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی تیدہ جدو بیاں کی تا جڑی جوڑا جتی تیسی اوہ سات باد شائعہ بی بی پاک نے سوچیا کہ گالی ریا دی ہوگی تھوڑا جا چیرے دے ادا سی آئی سلام نگر ست خواہ ایک لین لگی جن دی کدا اور آگے فاطمہ سمرت تخت بیٹھی ہتھائیں جوار لین کڑیا سلام بیاں دیں 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 ایک لڑکی سات باری لین لگی لیکن تکا پہ نکل جان دیں پھر لین چلا گی جان دیں بی 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 پاک تخت بی تخت علی وی 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 تشت اتنا توف بی بی دیں دیں ایک لڑکی لین چل لگ دی تک پہ نکل جان دی پھر آ پی چھے لگ جان دی سات مار رائن جی ہو ہے میں نہیں پتہ تو اٹھ داد دیں گا یا پیش سواد خراب کر دیں جان آگ کھل لی علی نے کیا فاطمہ آج میں عجیب منظر بیک جنت محل تو تخت بی ٹھئی لڑکیاں دی کتار لگ گئی ایک لڑکی سات واری لین چل لگ گئی لیکن وہ دی باری نہیں آن دی تک پہ 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 لگ جان دی کوئی سمجھ آئی کوئی سواد آئی آج اگر مارشی نکاب پڑھ رہے آو سلیمان نبی دی بیٹی سبان اللہ کو اچھی ساری فیر کہ سبان اللہ آہ بیلک جن جن جان نکل آزر صاحب بیلے نکل بیلک آئی یون آدھ ہر بند نہیں پچا سکتا سن گار دی لال سبان لگ جد پانج تن نال ہاتھ کھڑے کر جد پانج تن نال او دی کلم د آہ آہ اللہ جد نے آج لے ان کی نال ایک بری پھر بول کی چوتھے اسمان تے پیلا جڑے اتے نے انہوں کو تھلے آؤ جڑے تھلے نے انہوں کو اتے آؤ آئے 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 جڑے اتے ہو تھلے ہو جڑے تھلے ہو اتے ہو چوتھے اسمان تے میری پوری میند ایس فکر تھے تھی مطقری باند کر دینی ایک کٹھے ہو جاؤ فریستیاں آئی چورا ہیل فریستا ایتی سور بڑی گزب دی او رہی ہیل آج ممبر بن جائے تو خطبہ بن ہے تے چالی ہزار میلی مکرب فریستے سور میرا بھی ہو یا سور 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 بیا بیا بشر مد میلی جان جی بی بشر میلی بی بشر کلی فاتم ہے جی میلی فریستے ہیں چالی ازار فریستہ میلی لیکن پتہ نہیں پی جشن کاد ہے چالی ازار فریستہ بیٹھ ایک پیڑ لگ گیا میمبر بن گیا جبریل آج کاد کٹ کی سور فریستے چکر کی جی جاگ داؤں میں خطبہ نے پڑے آئے اوہ دے دو فکرے پڑ فریستے پوچھ دینے چکر کی آج وجہ کی کی جس لائے تزویر میں بیر نا اٹھ کے دا دی 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 لمحے پہن دی آج خوشیدہ دینے آج خوشیدہ دینے آج یوم یوم سر آج یوم تزویر جو نور میں نور آج نور 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 شادی دن گئے گئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو خیئن نور تیرا سب گر آنا آج نور دی نور نال جے تو تھکیا نہیں تو دو تن جملے پڑھ دی آج خوشیدہ دینے آج خوشیدہ دینے آج آج نور نور نال آج نور دی نور نال شادی آج 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 جنة بوئے کھول گئے دو زخ بند ہو گئے آج 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 جیدے ویات دو زخ بند ہو جائے جنة کھول جائے مان نون آج جیدے ویات جن در بیٹا جن در ماش اللہ ماش لارہ رسالت لارہ تحقیق لارہ حیدری لارہ غوثیہ لاؤ جی بیٹے اور سرمایہ سمجھا کونیوں بڑھا بندہ ہوں میں سرمایہ ہوں دا دے پہلے ٹیم نہ دیں دے جنہاں نو سمجھ آرہی بیادی ہوتے ہوتے ہاتھ کھڑے کرو آج دوست کھاں دے دروازے باندے آج جنتاں دے کھوڑ لگا ہے لاؤ جی علامہ صاحب میرے بچیا میں دس سن لگا پہ حاکمہر کی دیتا اللہ یہ سننا چاہو بطیر بھئی یہ نہیں پانجہ دار نہیں دی 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 مو جو فاطمہ دا حاکمہر بڑھا ہاتھ کھڑے کرو جنہاں جاگ دیو جالالہ ردہ بیسالیہ وجبالیہ وضوئے ومیائے فی صدا کیا فی الدنیا فی صدا پہ پڑھ دائے اوہ فاطمہ دے نقائد اللہ زمین باغا سمیت چشمیاں سمیت آئے آئے اوہ پوری ترتی چشمیاں سمیت باغا سمیت اے فاطمہ دے حاکم میرے چلے کھڑی تیجے نارا تکبیر نارا ریسالت نارا ریسالت پنج نارا پیتنی سوالک نارا ہاں ناری کوئی ٹھانڈ بھائی کا نہیں آج جڑی زمین تے ٹوڑنا ہے نا انچہ کر کے اے حسین دی ماں دا حاکمہر یہ ہے کاش تمہنو ٹائم دے میاں دس وجہ دے میں حاکمہر بڑھ دا اے جڑی زمین تے چل دے اے بطول دا حاکمہری جا گی تیجے پرداش کر لے تا گے بھی پڑھا وَا شفاة وَا جَنَّة بِهُورِيَو وَا قُسُورِيَو وَا جوارِيَو وَا نَئِمِيَو فِي صدا کیا فِلَا خِرَا جبریل پیان دے او فریتیو اللہ نے جنت کاؤسر سمیت بھورا سمیت گلمان سمیت او ندیاں دے چشمیاں سمیت آدمہ دے حاکمہر کیڑی جنت جانا چاننا ہوئے جیڑی فاطمہ دے بچیاں دی سرداری ہے چھے کوئی لطف آیا کے باہر ہو رہا ہو کیڑی جنت جانا چاننا ہے جیڑی بطول دے بچیاں دی سرداری تھے میں اکثر اے پردانا یا اللہ منکرانوی جنت لیا جا اوہ اندھ نے کیوں میں نا اوہ وچارے کامز کم اوٹھے جا کے اے ویکھ لین کہ بطول دے بچیاں دی جگیر سونی کیلئے ایک آری بولو ہے زمینہ پیاں باغاں سمیت اے گلشن سمیت نیرہ سمیت اے بی بی دے حق میں ریچ جنت اپنیاں نگمیاں سمیت پوراں سمیت کاؤسر سمیت بطول دے حق میں ریچ کچھ سمجھ آئی حسین دی مہا دی شان بولو کوئی آئی سمجھ کہ جے ان تو جاگ دائیں تو زمینی بھی آتھڑا جا پڑھ لی ہے چار سو اسیر بھئیے لیا کے علی نے نبی دی چولی جراخ دیتے آپ نے فرمایا بلال نو بلاؤ تو بولے ہی نہیں بولے ہی نہیں کہ نو بلاؤ بلاؤ اے رسول نے ہی نہیں موٹھ پری فرمایا جا اے دا اتر خرید لیا یار ائی تھی روکا میں نو پولے جا نہیں جو دوں بی بی دی لگینا رخصت ہی ہونے ہو جو میں ٹوڑ دے نے علی دے کارا لے تے اممہ جو میں سلمہ کہیں یعنی فاطمہ کوئی اتر 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 اے کار اچھ ایم جی چیز لگا پنجے تو پچال میں دے اتر اے کار فرمایا اممہ جی ایک ونٹ کھلو جو آپ دو شیشیاں لے آئے فرمایا اے دے چکیے تے اے دے چکیے یہ تیری ماہ جو ہوئے تیسے دسان دوں اے چکیے دسان اممہ جی نے کیا بیٹی تیسے لگیا ویدیا کرنا شاہر دے کارے تے اتر چاہید ہے کوئی ہی بی بی اٹھ کے دو شیشیاں لے آئی فرمایا اے دے بیچ میرے بابے دا پسین ہے آئے 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 سو جاں بولوئے اے دے بیچ میرے ابے دا پسین ہے اے لا اے آ جدوں کدھی چاچا جبریل آندا سی جیڑے گدے دے بیدہ سی ویدیاں پرات و جنت دا امبر چڑھ دا نبی کہیں دا بطول کٹھا کر لے جدن ٹرے لائی نارے تکبیر نارے ریسالت نارے ریسالت نارے ہاداری کوئی سواد آریا بیادہ کے نہیں جنن وارد رات کھڑے کرو آہا ہا جدہ اتر جبریل دے پناہ دا امبر ہوئے جدہ اتر نبی دا پسینہ ہوئے اسے فاطمہ کہتے ہیں جی میں بیش چکے ہیں جنرہ آبینہ بیش چکے ہیں سنگا اور دے نال بس اے تیری جان لگا چھڑا میں دو جملے بول کے فرمایا ابو بکر نو بھلاو عقیدہ میں رہتی انہا آ گیا قدیبی کسے نے تید ویات دشمن نو کوئی ذمہ داری دیتی نہیں آپ نے دو مٹھا پارکے ابو بکر حضی اللہ عنہ نے چونی جپائیاں فرمایا امار یاسر نو نال لے لے جا میری تی واسدی بزاروں سمان خرید کے لے یہ بولیں گا دے چاسہ ہے سمان آ گیا آگی ڈیٹ نکا دی ایک وری سمان لے گیا اہون بیٹا پڑھنے انہا اے سوچ بھی علی دے سر تیسے رہے ہیں دولا علی ہے دولن فاطمہ ہے کار نبید ہے تینو چاسنی آئے یاد ایک وری فیر سمجھے دولا کاؤں ہے اجی بولو لڑا کاؤں ہے علی دولن کاؤں ہے فاطمہ کار کی دے نبیدہ ٹکھنا کنے علی ہون پڑھ تیبا نجامنا تیبا نجامنا تیبا نجامنا را لسے را گامنا را لسے را گامنا سرورد گھر علی دی باراتی آمنا تیبا نجامنا سرورد گھر علی دی تیبا نجامنا را لسے را گامنا سرورد گھر علی دی باراتی آمنا تیبا نجامنا تیبا نجامنا تواہا دیاں نے لڑیا یا سین دہائے سہرا تواہا دیاں نے لڑیا یا سین دہائے سہرا تیبا نجامنا تیبیو 처تete ام Burton امimiento دی را باراتی آمنا سلامن فاطمانو دلہن بنا منائے تیبانو جہاں منائے سارے بڑھوے ہاتھ کھڑے گھر گے تیبانو جہاں منائے تیبانو جہاں منائے رالی سے راگامنا سرور دے کر علی دی پارا تیامنا تیبانو جہاں منائے تیبانو جہاں منائے رالی سے راگامنا سرور دے کر علی دی پارا تیامنا سرور دے کر علی دے کر علی دے کر علی دے کر روای مالا علی تے سری تے حاجت روائی والا گانا علی تے گھٹتے مشکل کشائی والا گانا علی تے گھٹتے مشکل کشائی والا گانا علی تے گھٹتے مشکل کشائی والا گانا علی تے حق نے جگ نو بکھا منائے تہبہ نو جہا منائے تہبہ نو جہا منائے رلی سے رگا منائے رلی سے رگا منائے سری مرید گھری علی دی بارا تیہا منائے ایک منٹ جیے تے سو خانی ہے تے کول خانی چانچ کر کے بہو تے جی علی تے بیا ہے تے ٹوٹے ہاتھ نہیں کھڑے کر کے کہتا ہے تے بہا نو جہا منائے تے بہا نو جہا منائے اور علی سے رگا منائے سری مرید گھری علی دی بارا تیہا منائے تے بہا نو جہا منائے تے بہا نو جہا منائے تے بہا نو جہا منائے اے دے جاؤ میں نو باپس لہی جان دے ہو تے بہا نو جہاں علی حق 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 حیدری 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 یوں بھائی اے بچی دا بیاء ہو رہے ہیں کہ نہیں بولو ایو جہا بیاء کر دی ہوئے ایو جہا بیاء کر دی ہوئے ایو جہا بولو سبان اللہ شاہدہ پینا تھا کہ یور لگے تو اتھو بیٹھا کلی جانا تھا لے تیبا نو جہاں مڑا اے تیبا نو جہاں مڑا اے رلی سے رگا مڑا اے رلی سے رگا مڑا اے سری مرید گھری علی دی باراتیاں مڑا اے سڑیاں یاسین دائے سہرا شادی مولا علی دی عمران دائے بیڑا شادی مولا علی دی عمران دائے بیڑا مریم نے فاطمہ نو دلہنے بنا مڑا اے تیبا نو جہاں مڑا اے تیبا نو جہاں مڑا اے رلی سے رگا مڑا اے رلی سے رگا مڑا اے ساری مرید گھری علی دی باراتیاں وڑا اے سیرا علی دے سردے حاجت روای والا سیرا علی دے سردے حاجت روای والا کانا علی دے جگھٹتے مشکل کشائی والا رتبہ علی دا حق نے جج نو مکھا وڑا اے تیبا نو جہاں وڑا اے تیبا نو جہاں وڑا اے میرے بیٹے اے جنہ نو ٹھانڈ پئی درات کھڑے کر رہے ہیں آہ آہ علی دے سردے سیرا ایک جملہ لگا بولا نا منڈا ہوئے مذہبی آلے دا تیب جانجوی تیب مذہبی آلے دی اندھی ہے میرے خیلے اندھی ہے نا جے منڈا ہوئے فیصلہ بات دا تیب جانجوی فیصلہ بات دی لابی مولوی تیرے سردے قرآنی دس پی علی مکید ہے مدینید ہے یا اجے آدم بنیا نہیں سی تھی پانچے پہی لانسان ہے علی حق 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 مہران خدا دی قسم آئیتہ کہہ رہا ہوں علید سیرہ بنیئے وہ سجد جعفر آتھا ان تلوارا نے پرارن حاشمی علید سیرہ ہن ملنی لگیئا اوہو کتھے نیانے میں کی سمجھا ہوا ذرا سوچتے سی جس جنجدہ استقبال میرا رسول کرے آہا کیسا وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گڑی ہوگی جب پہلی نظریوں نے کے چیرے پہ پڑی ہوگی اے براد علیہ و فادمہ دی ایک گلزین چاہ گی سن لیا جنتہ کے نیانے آٹھ سارے بولو کے نیانے آٹھ اے عجیب مسادل کا دسن خدا دی قسم اے نا آٹھ جنتہ ہیں چھے پانجتانہ نہیں ہو رہے نا جیدے چھے توں تے میں رکھنا ہے اے تے ہونا دی جو تیدہ صدقہ ہے ہاں جیڑی جنتے چھے پانجوں نہیں ہے نا میرے نبی نے فرمایا اللہ دے ارش دے تھلے ایک نور دا کبہ ہے جیدے ویچ اے پانجتان رہن گئے میں جنہی گل لگا پڑھنا عجیب چیز لگا پڑھنا یاگ دم ایک دن آئے گا جنتی اپنے اپنے ملائیں چھون گے ایک نور دا چمکارہ پوے گا تے جنتی اپنی اکھاتے ہاتھ رہا کھلے گا کہن گے پروردیگار تیری کہی ہوئی گل کدھی غلط نہیں ہوئی تُو فرمایا سی لا جرون فیہا شمسا ولا آزم حریرہ جنتی چانتے سورج نہیں اے چانن کھا دے تو بول اپنے آئے یا اللہ تیرہ وعدہ سی جنتی چنا سورج جنا چانن نہ تارے اے چانن کھا دے اب آدے قدرت آئے گی جبریل نو پوچھو اے دست ہے او جبریل اے چانن کھا دے او کہہ گا جنتیو او اتے یا نور دا کبہ ایک سڑک نور دی اے در علی اے در فاطمہ اے دومیں ٹوڑے جاندے نے کسے کل تو دومیں جی مسکرائے نے اے او نا دی مسکراہت دا نور جنتیو جناتِ مسکرایاں اکھا باندھ ہو جانا آئے 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 خدا دی قسمی ہو جی جوڑی گری بیکھی جو ہے دلہ نبی دے کار دی تے دولہ جلی دے کار دا آہا کیا نظارہ ہے خدا دی قسمی کیا نظارہ ہے کئی رازے ہو جانے جوڑے سینے چلے کیا جمشانے ٹوڑ جانے کیونکہ برداشت نہیں آتے برداشت اگر علی نہ ہوں دا فاطمہ دا جوڑی کوئی نہیں سی جاگی جملہ ایک آ گیا میں ہوتے دربارتے گیاں بو علی کل اندر بو علی کل اندر بارہ سال دریائت پیان دے اللہ 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 آوازِ قدرتائی مانگ کہیں دا علی بنا دے فرمایا میرے کارخانیج ایک کلی ہے پھر بارہ سال اللہ مانگ علی بنا دے عجیب نکتہ جو سن لیاں گا تھے لطفہ ہی گا علی بنا دے فرمایا میرے کارخانیج ایک کلی ہے پھر بارہ سال اللہ اللہ علی بنا دے فرمایا ہو او شرف دین میرے کارخانیج علی ایک کے چھتی سال میری عبادت کی دیا دریاج کھلو کے جا تو علی تینی بن سکتا ہو تیرے چون علی دی خوشبو آئے گی نا 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 وجہ پوچھ یا اللہ میں کیوں نہیں بان سکتا فرمایا جے علی نما بنا ما میں نفات ما نمی بنا لیں نارے تکبیر نارے ریسالت نارے ریسالت نارے ہاں ناری کیسے اور معلوم انسان کے کہہ نہیں دینے میں باہت جو ہے اگر سانو ہے ایک ولی اللہ اے اترلی ہوئے ولی اللہ نائے خاجہ خاجگان خاجہ گلام فرید مٹھن کوٹ والے کدھی نا سنے ہونا جنہ سنے آتھ کھڑے گرو خاجہ گلام فرید کوٹ مٹھن والے اے نا دیکھ مرید ہوئے تو گریب بڑا سی بڑا گریب اوہ سارا سال مزدوری کرے رپیہ سنی ہو تو کوئی بڑا آئی سن نہیں اور رپیہ جوڑ کے رکھے سال تو بعد ایک لنگی خریدے لنگی لنگی جانتے اتوتی چادر ہے پیش والے تکوے چلو ان سال تو بعد نالے پیردہ سلام کرے اپنے کپڑے پاٹے نے تے مرشد واسدے مرشد لنگی اوہ لے جا کے دینی سلام کرنا کارا جانتے ایک سال آیا کہ اس گریب دے کارا آٹا بھی نہیں جگہ سوچن پی پیردہ میلاوی نڑے آگیا ہے تے میرے کو لنگی دے پیسے بڑا عجیب ہی گا لگا انسان پیسے نہیں آگئے پھر سوچ دا جی میں ہوتھے گیا تے خالی آتھ گیا تے مرشد نبی کہ کیا گھنایا ساڑے لے تے کی کما چلے سال ناگا کر لینے اگلے سال سی جانتے ہی نہیں تاکہ شرمندہ نہ ہوا اوہ سال انہیں ڈنڈی ماری نہیں گیا اگلا سال آیا میند کی تی تے پیسے کما کے نہ دو لنگیاں خریدیاں میرا خیال ہے میں چونکہ سنجانہ اللہ معلومیاں سمینا میں تک گئے نہیں چلدا اگلے کنی لے جانتا سی سارے بولو ہونے کنی آخری دیاں ہونے کہ جی ایک پچھلے سال دی ایک اس سال دی سون لیا گا تے کارجاندیاں تک وہاں وہاں کرتا جائیں گا وہ دو لنگیاں لے کے نہ جنانی اپنے ان کے دلے بھی چلیے ہوں پیر بھی راجی میں بھی راجی پچھلے سال دی بھی کہ جائے گی لے جا کے اگلے راکے نہ مرشد ہے پچھلے سال دی مافی گریب آؤں آنی سنگیاں اے ڈو گنیاں ڈو لنگیاں گھنایاں کی مطلب دو لے ہیں اے پچھلے سال دی اے اس سال دی خاجہ صاحب نے ایمیں ڈکھیا تے فرمالے کے مرید نوں اے ماچس گھنا او ماچس لیا فرمائی کو بھالا اگلا دے انہیں ویندیاں ویندیاں اگلا ہی دو میں لنگیاں آئے ربا میں جس نے فکرہ بولیا تمہیں نوزایا نیا نہیں کی سمجھنگے اے بھالا اگلا کسارتی ہیں اوہ کھلو گیا اٹھ کے کہیں دا مرشد ہے پسند نہیں آیا یہاں یا میرے نہ کوئی نراز کی یہ میں تے بڑی محنت کی تھی فرمایا اوہ کملی بھلا اوہ کو بھالا اوہ جڑا یار کو یار تو جدا کرے آئے نارے تکبیر نارے ریسالت نارے ریسالت نارے دو جنہوں سمجھ آئیوات کھڑے کرو اے اوہ کو بھالا اے جڑا یار نو یار تو جدا کرے اچھا صحیح ہے اوہ کو بھالا میں تنہوں بڑا کوئی سمجھا جائیں جڑا یار نو یار تو جدا کرے جڑا تنہوں علی تو جدا کردے حسین تو جدا کردے حسن تو جدا کردے اہلِ بیت تو جدا کردے اوہ کو بھالا اے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مہوں نے گے کیا امت میں اگر مان گیا آو میں دنوں دا سا جان جاگی علی دی جان برات آئی امام والنبیہ نے خطبہ پڑیا نقاد ایک ور اسمان لگ ہے سرکار آئے اپنے کارے آکے کہن لگے فاطمہ پانچ سو دن اندے بدلے تیرا نقا میں علی نلکن لگاں قبولی مسکرا کے کیا بابا علی قبول حق میر قبول نہیں بولی آنے ہی دوں علی قبول پر حق میر قبول نہیں رسول دوبارہ آئے بیٹا ہزار دن فرمایا علی قبول ہے حق میر قبول نہیں ودہ گیا آخر آباد ایک قدرت ہے میرا حبیب پوچھ اپنی بیٹی کو دے میرے بابیدی امتی بخشل فاطمہ دا حق میں نورا تکبیر نورا رسالت نورا حادری نورا حادری نورا حادری علی حق 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 عل فرمایا رازے فرمایا تین قسم میں تیرے بچے آنی دس فرمایا اے میرے بابے دی امت دی سنہ دے آئے ہائے ہے آمے لگا آخری جملہ پڑھنا اجازت جنت دے دروازے دے بی بی گولی دی سپیڈنگ پہنچے گی جاں جائے گی اب آدھے قدرت آئے گی جنت دا دروازہ کھولو میرے نبی دی بیٹی اندر جائے رسول دی تھی رک جائے گی فاطمہ رکی کیوں ہیں فرمایا اپنا وعدہ یادی بولے آخری دو فکریں اپنا وعدہ یادی فرمایا میرے تو وعدہ وفاقی نہیں کرنا ہے فرمایا مالک مالک میں چان نہیں ہم میری عزت تیری نظرے چھکیئے ادھا جب پتہ لگے آوازے قدرت کہے گی حشر دے میدان چھے نظر مار جتے بھی تیرے بچیانا کو حب دار نظر آوے آئے 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 اے لہجا توجہ میرے آر رکھ کسے نے امام زین اللہ عبدین کو پوچھے ہوتے تھے کھربا زربے کھربا زربے کھربا بندے ہونگے وچے ہی منکر وچے ہی مانی وچے ہی کافر تیری باں کس طریقے نہ پہچانے گی فرمایا جو میں جنانیاں دانے چھٹا دیا نے نا تیری جنانیاں دانے چھٹا دیا نے نا تیری جنانیاں دانے چھوکے بار سوڑ دیا نے تیری ککڑیاں اپنے پیرا دیا ہو جاں مار مار کے جڑے میچے چنگے ہوں دے نے وہ چھوکے دیا جا دیا نے میں جو کہنا سی کہا گیا فرمایا سنلے چلیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگیں سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر دسو کوئی لطف آیا کے بہروں کے چلے ہو جس بچی دی شادی پھڑ رہی ہے اللہ تعالی مقدر چنگے کرے